قبلہ حضرت آل نبی اولاد علی بی سید فخر الحسن میرہ شاہ گلانی صاحب استعانی علیہ کمرواد قبلہ صرف دو شیر دو شیر دا مطلب صرف دو شیر اور دو شیر مدینہ شریف زیان جرک کے سننے دیں ان شاء اللہ آندھے سال تک یاد رہ سن قبلہ آپ دے قدمت حد کاش میری آہ میں اتنا تو اثر ہو جائے کاش میری آہ میں اتنا تو اثر ہو جائے دل جو تڑپے میرا محمد کو خبر ہو جائے اور دوجہ شیر دل رکھ کے سننا ہے ان شاء اللہ وعدہ ایتوارڈنال کے آندھے سال تک قبلہ صاحب دے چیرے تنظر تون شیر یاد رہ سی کہ بیتاب و منگو سے ہر دم دھک دھک میرا سینہ ہوتا ہے ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے جب یاد مدینہ ہوتا ہے محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا الحمدللہ الحمدللہ حمدا کسیرا کسیرا فجاء محمد سراجا منیرا فسلو علیہ کسیرا کسیرا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ اللہ میسا کا نبیجین صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الكریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا بسر عزت و احترام دلائق تمام سامعین و زیبقار اور انجمن وفاء مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بانی و محفل فرق رحمان سلطانی صاحب جی ریسر پرس ڈاکٹر غلام محمد صاحب اور انہ دے شہزادے انہ دے صاحب زادے محمد فیصل صاحب بلال احسن صاحب اللہ تبارک و تعالی تمام دے حالات رحم و کرم فرمائے حضرت رات دا بہت وقت ہو چکے دے ہاتے اور اتھے لوگ جلدی سمعنے لے لوگیں اور ساڑھے دس ہو گئیں تقریباً یارہ مجھے تک تقریر دا حق ہے کہ وہ ختم ہو جائے باوازے بلند اسی سبحان اللہ آکھو تاکہ ختم ہو جائے باوازے بلند آکھو سارے سبحان اللہ صحیح کیونکہ رات مو زیادہ ہو چکی تو آڑے واسطے بھی زرہ مشکلے میرے واسطے بھی زرہ مشکلے تقریباً تو دو تین گھنٹے تو ہو گئیں تو سبھی بیٹھے ہو یاو تھاگ گئے ہو سو اور تو تھندہ موسمیں اللہ تعالیٰ توڑے حالاتیں میرے حالاتیں کرند فرمائے برکف آپا جڑیاں دو چار گلہاں کرنیاں بڑیاں محبت بھریاں اور پیار بھریاں گلہاں کرنیاں اور گفتگو ہمیشہ میں میرے ایک اپنا مزاج ہے جڑے میرے سننا نہ لے لوگ ان پرانے اور میرے تو واقف ہیں کہ میں حضور دی محبت ہوں بغیر کوئی چیز نہ بیان کردہ اور میں اس چیز دا قائل بھی نہیں ہوں توجہ ہے میری طرف باوازی بلندہ کو سبحان اللہ صحیح میں نہ ایک بڑا یونیک جیاں موضوع توڑے سامنے میں پیش کرنے اگر توڑی توجہ ہو سی تھا میں صرف توڑنل بی میٹ زیادہ زیادہ پچیس میٹ اس تو زیادہ میں توڑنل گفتگو نہیں کرنے توسا آپ نے جاگرنا ثبوت دے مرے میں بڑا یونیک جیاں مطلب توڑے سامنے ایک اکتباس قرآن پاک دا رکھ ہوا قرآن پاک فرمایا کہ وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ میں اس لئے پہلے تمہید کوئی نہ بندہ پیا توجہ ہے میری طرف توڑی باوازی بلندہ خوشار سبحان اللہ سائن میں اس لئے کوئی تمہید نہ بندہ پیا میں جس میں گھنٹے نہیں تقریر کرنا وقت میں تمہید بندہ ہونا بارکف عزت میں کوئی تمہید نہ بندہ پیا علیہ حاضر کیاس جو کچھ ہے توڑے تک کنوے کرنا چانا تسی باوازی بلند آخو سارے سبحان اللہ فرمایا وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ میں صرف اتنا حصہ قرآن پاک دا پڑھے نہیں تو آیت مبارکہ کافی طویلے بارکف میں مقصود تو قسم جامنا چانا کہ مقصود کیا ہے فرمایا وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہیک جلسہ سجایا لا مقان تے لفظہ تے غور رکھنے وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ اللہ تبارک وطالہ نے ہیک جلسہ سجایا اس وقت جس وقت نہ زمین ہا نہ آسمان ہا نہ آرش ہا نہ قرصی ہائی الغرز دنیا دوتے کوئی چیز موجود نہیں توجہ ہے میری طرف سائن گفتگو سنسو تا انشاءاللہ ضرور مزا آسی توجہ ہے میری طرف باوازِ بلاناکو سبحاناللہ توجہ وقت نہیں ہے صحیح وقت نہیں ہے فرمایا وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ جہان تے کوئی شیئر اس ٹام کوئی نہیں جہان و رنگ و بو حجِ خیال دے وچ موجود ہے توجہ ہے میری طرف حجِ و لفظِ کندِ چشمے لے بیچے حجِ و وجود ہے نہیں آئی کنش ہے اے اس وقت دا خطاب ہے اور خطاب بھی کس دن آلے میرے رب دا خطاب تمام انبیادی اروح دن آلے توجہ ہے کس دن آل خطاب ہے انبیادی اروح دن آل میرے رب دا خطاب ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انبیاء کل پختہ وعدہ پیا لیں دے اللہ تعالیٰ وعدہ گھندا پیا بے گلے میں ہیں بے سارے نبیان یا روحوں کو اللہ نے جمع کیتے ہیں اور جمع کرنے تو بات ایک قرآن توڑے سامنے پڑھ دا پیا فرمایا ہے میں توڑے سامنے ٹھیکے جی ہک توڑے کل وعدہ گھنوا تُسی سارے ہک دو جی دیکھ کے میرے طرف ٹھیکے جی تے میں کو ہک دوسا میرے نل وعدہ کرو سارے ہاں جناب انبیاء نے وعدہ کیتا ٹھیکے جی اور اس وعدے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اے سمجھایا بے میں ہک نبی بھیجدہ پیا کتاب ہوں اس کو میں کتاب بھی دے ساں میں اس کو حکمت بھی دے ساں توجہ ہے میری طرف میں اس کو اس سارے گھندے لے کے بھیج ساں اور جی نبی آپ نے تو بات اس نبی کو پاوے اور یا آپ نے دور دے اس نبی کو پاوے تے عزت ایمان جنابے اچھا سائیں اے جلسہ کتے ہوں دے پیئے لا مکان دے جلسہ ہوں دے پیئے اور لا مکان دے جلسہ اور اس جلسے دے بھیج خطاب کون کر دے پہ میرا رب زلجلال خطاب پہ کر دے اور اس اندر سامین کون سامین میرے انبیاء دیا ارواح سامین خطاب رب زلجلال دا سامین تمام انبیاء دیا اور موضوع میرے محمد مصطفیٰ دیسیدہ پہ پہ موضوع حضور علیہ السلام دشیدہ مبارکہ ہے فرمائے میں اس کو کتاب دیکھ کے بھیج دا پیا میں اس کو علم دیکھ کے بھیج دا پیا میں اس کو حقمت دیکھ کے بھیج دا پیا فرمائے مصطفیٰ دیسیدہ پیا توجہ ہے ہومن نبیہ دیا روحاں اور زبان اور قلام اللہ دا ہوئے اور گفتگو دا مایار اور گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ دی حضور علیہ السلام دی ممارک شان دے اندر ہوئے کیسا کمال جلسہ ہو سی آج توڑے ساڑے بھی جلسے توجہ ہے آؤ تو کوئی محک روایت سنےنا ایتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشہ تھی کیتا ہے جناب توجہ ہے میری طرف باوزے بلندہ کو سبحان اللہ روایت بڑی طویل ہے پر میں جناب کو بڑی اختصارنل پیش کرنے لگا توجہ میری طرف میں صرف توڑے بقایا دس منٹ لیونن نو منٹ ہوگن میں انتقریر کر دیا بقایا توڑے دس منٹ گنساں باوزے بلندہ کو سبحان اللہ ایک شخصے جس دنہ ابو جاہلے اوہونا مشورہ کردہ پہ ہے تو مشورہ کردہ پہ کسی شخص دنال بے گالے میں ہیں بے حضور علیہ السلام آپ تی جریزات پاک ہے نا ہون اسے چون عیب تکڑ کوئی نہ سکتے پہ تو وہ جو ہے پہ جڑا بندہ بھی بھیج دیا اوہ اسے دا ہو کے آویں دے اے بھی بڑا مسئلہ ہے اتھے اللہ جلسج کیا کہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ ساکھا بھئی جڑا ویندہ ہے واپس نہیں آئندہ کوئی ایسا شخص ہوگے کہ جڑا حضور علیہ السلام آپ دی ذات پاک درحال مقابلہ کر سکے اس نو کسے بندے خواب اس بندے نو کسے نے دسیا ابو جاہل کو عمر بن حشام کو کسے نے دسیا بے ہیک شخصے توجہ ہے میری طرف ایک شخص ہے اور او یمن دے اندر رہاں دا ہے اس کو حبیب یمنی حبیب بن مالک اس دا نام ہے حبیب یمنی تو او مشہور ہے ایک تابع ان حبیب عجمی دیکھے جی اے حضور علیہ السلام دے دور پاک دے اندر ہے او شخص لیڑینا بے او اتنا بڑا عالم ہے اوز دی ایک سوٹ بیس سال عزی عمرے اور ایک سو بیس سال عزی عمرے اور عزی علم اور عزی ذہانت اور عزی عقل بڑا سلامت ہے سلیم العقل شخصے کیوں نہ اس کو دعوت لتی بنے اور اس کو دعوت لے کہ حضور علیہ السلام نے عزی مناظرہ کرایا جائے بیٹھے ہو بے حضور نے عزی کیا کیا کرایا جائے مناظرہ اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس دن بیس ہزار لوگ حاضر تھی اور بیس ہزار لوگ اس دن عامل اور جڑا بندہ اسی گل مننے تا ٹھیک نہیں تا سر کلمن کر دیں توجہ میری طرف ہن عمر بن حشان پہنچ کیا جناب حبیب عجمی کل حبیب یمنی کل حبیب یمنی کو اس منھ کے لسیہ بھی اس طرح شاک سے اس ساڑھے تمام ادھیان بھی مخالفت کر دیتی ہے اور وہ حق دے کہ میں سچا اور اللہ دا نبی آؤ ساڑھے نال ساڑھی معاونت کرو اور اس کو کودہ ثابت کرو ناؤزباللہ اس ساڑھے ناؤزباللہ اس ساڑھے نال آنا اس دعوت دیتی اور دعوت دے منتو بعد وہ چل پہ اتھوں دس سو بئی شاہر بھی رسول اللہ دا توجہ ہے شاہر بھی رسول اللہ دا مناظرہ بھی رسول اللہ دنال جس سے شان ہونی تا بیان کہیں دی رسول اللہ دی اچھا اللہ دی ذات کتنی مہربان بھئی دشمن کو بھیجس نہیں بیٹھے تو ساڑھے سمجھ دے ناؤ پہ دشمن کو بھیجس وہ ستنگی ہے آ تو مناظرہ کر ٹھیک جلسہ سجا حضور علیہ السلام دے بارے آگ افتگو کر پر اللہ کتنا بے نیاز ہے حضور دے دشمن کو ایسا کم گدس فرمایا ٹھیک توں دشمن کر میرے رسول نل پر انہ دے سارا دا خرچہ بھی ابو جہل توں انہ دی رہیش دے انتظام بھی ابو جہل توں انہ دے آون دا خرچہ بھی ابو جہل توں تکہ انہ دی رہیش اور انہ دی عیش و آرام وست سارا کچھ بھی ابو جہل توں تکہ تکہ سارا کچھ اللہ تبارک وطالعہ کہیں توں کراندہ پہ ابو جہل توں کراندہ پہ کہیں شان بیان کراندہ وست رسول اللہ صلی اللہ سلام دے آگیا جی وہ آیا نا تے اس نے آکے حرم شریف دے بیچ اس نے کرسی لا کے بیٹھا نا تے حضور علیہ صلی اللہ واسلام دے چچا حضرت سیدنا ابو طالب آپ حاضر ہو آپ حاضر ہو کہ آپ دا جڑا لباس ہے نا آمن دا آپ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو فرمایا فرمایا کہ آج میرا پرانا بکسہ جڑا نہیں پیا آج او کھولے آنا جرہ سیدہ پاک حضرت فاطمہ بنت اسد آپ نے حضرت علی دی مان آپ نے بکسہ کھولے توجہ میری طرف او بکسہ کھول کے اس اندر کمیس ہی و کمیس حضرت سید آدم ٹھیک جی ان مناظر تے وینہ پی کون حضرت ابو طالب پہلے توجہ ہے میری طرف کمیس آدم پائی کڑی شاہ جی حضرت آدم دی کمیس پائی اور آپ نے چادر دی حضرت ابراہیم دی لاتھی دی حضرت سید موسی دی ٹھیک جی جوت پین حضرت سید سلیمان دی انگو ٹھیک پائی حضرت سید سلیمان دی اچھا اتیار ہوندے پین سید پاک پچھ گی دا کسائیں اگے تا ایک دن سمان کر دا فرمایا اے سمان جیڑ ہے ٹھیک جی اے سمان بہت خاص ہے اور میں بہت خاص جگہ تے مہند آدم اگو ہی ہزار دے پروٹوکول اللہ شخص تو میں کپڑے بھی اس پروٹوکول دے پاک جتی بھی اس پروٹوکول دی پاک چادر اور پگڑی بھی اس کمال دی کر تا کہ میں اس کو ہرا نہیں آپ جو پہنچے جس وقت اس دے سامنے سامنے پہنچ انتو بعد اس نے آکھا بھئی اے کون انہا کبھی اے ازدہ چاچہ جڑا ازدہ دفاع کر دے توجہ ہے اے ازدہ چاچہ جڑا اس نہ دفاع کر دے آپ فرمایا بھئی گالے میں ازدہ چاچہ اس کہ ٹھیک تو اپنے بتیجن آکھ بھئی سارا کم چھوڑ دے آپ نے بڑے غصے دی بھئی مقابلہ کر سکتے کوئی سورج دا بھئی مقابلہ کر سکتے میں ازدہ سامنے کیوں ہوا کہ کم نہ کر اللہ اکبر آپ نے فرمایا میں ازدہ نالا اور ازدہ ساتھ دے سا میں اس کو نہ روک سا آپ نے بڑی دھم کلی تھی اگر رسول اللہ ناس دن اس کو مجبور کر سامن بس اتنی گل چل دی کہ میرے حضور خود بخود تشریف گھن کے آگئے جس وقت میرے حضور تشریف گھن کے آئے آمد تو بات میرے حضور علیہ سلام کو اس دس وقت تک دل حضور کو دے بیٹھے پر من سکت تقاض آئی کہ اپنا کرسی اپنا ممبر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ کسی علاقے دے بہت بڑا لیٹر بان کیا ہے بیٹھا اپنا مقام مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا پر دے بیٹھے حضور دی باہر جس وقت حضور علیہ سلام پہنچے حضرت قاب بن دوہر فرمان اگر رسول اللہ کو سنگل سمجھو حضور علیہ سلام جو حاضر ہوئے حضور سنگل اگر تُو ہی اللہ تا سچ نبی تیم 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 کہ تیم میرے سوالات جواب دے حضور فرمایا تیرے سوالات تیم کرسی یا میں پہلے جواب دے توجہ توجہ باوازم اللہ سبحان اللہ حضور کہ تُو سا اگر اللہ دے سچ نبی ہو تا اللہ نے نبی کو سارا کو دیتیا موجزات توجہ ہے تو آپ کو بھی اللہ موجزہ دیتا اسی دس میں کو موجزہ دکھو پاک محبوب فرمایا بھی سارے موجزے کٹھے دیکھنے توجہ نہیں ہے تو باواز بلند سبحان اللہ فرما وکھرا وکھرا دیکھنے کہ سارے موجزے کٹھے دیکھنے وہ سکھے میں موجزہ دیکھنے کہ جناب ارش ادھا چند جھڑے او تو کو سلام کرن وست آوے تو اڑے گرد او تواف کرے فرما میں اچھانا کہ جناب والا او پیدا تھی چھٹی تاریخ تا پیدا تھی وی اور چھٹی توں چودہ تاریخ تک آوے توجہ ہے کہ میرا ایک کام میں فرما اگر اے تسا موجزہ رکھا دو تو میں تو نبی مانگ سا او 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 آت کلمہ تی وات دوجی شرط ہو سی میری حضور فرما نا پہلے دیری 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 شرط جو پہلے ہو سی اس اگر نانا سو نا میں وہ شرط بعد رکھ سا فرما نا پہلے ہو سی جب اس نے اسرار کی تا حضور فرما چل پہل بعد ہو سی توجہ ہے رات ہو گئی حضور علیہ سلام نے موجزہ فرما چند ارش دا اترا حضور علیہ سلام دے گرد اس نے چکر گرد چکر گھنے انتو بعد حضور علیہ سلام دے بی یمین الخمیز تکی جی آپ دے جیب دی طرف آیا تکی شمال دوسری جیب دی طرف آیا حضور علیہ صلی اللہ دے گرد اس نے چکر لیا چکر لائے انتو بعد حضور علیہ سلام کو سلام کی تا وہ آرش تے گیا چھٹی دا چند چود وی تے آیا چود وی تو دوبارہ چھٹی تے گیا حضور علیہ صلی اللہ دے کلمہ پڑھا حضور علیہ صلی اللہ دا کلمہ پڑھا نا تو جس وقت چلن لگا حضور علیہ صلی اللہ فرما تیری دوسری شارط میں صبح دس سن آپ فرما جس وقت جمع نے چھو نکل آئی میں تیری دوسری خواہش تو بھی واقف ہم میں تیری دوسری خواہش تو واقف ہم اس سن اے بیان کی تی جو اس سن کہ تیری بیٹی تیری اکھا تُو نابی نہیں ہتھا تُو لئی لتا تُو لئی فرما گوش تا لو تھے تو چاہنا ہے کہ میں جس وقت اس نبی دا کلمہ پر سا جائے تو میں اس کو دعا کر با سا کہ میرا مالک میرا حبیر اس وقت نے دعا کر کہ اللہ سلامت فرمائے فرما اگر اس سجد نبی ہو سی تو جناب والا حضرت عیسی علیہ سلام دی طرح دی طرف شفاہ یاب کر دی دعوی حضور نے جس وقت جملے فرمائے رشاد فرمائے حق کا بکہ رہ گیا حضور علم سن کے حضور مقام اور مرتبہ سن کے حق دروازہ کھولیا اندر ایک عورت اور جناب اپنے لطن دیتے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے اپنے حد دینا دروازہ کھولا دروازہ کھولا اپنی اکھاں دینا دیکھ دی پئی جس وقت اس نے اپنے والد صاحب کو لٹھا بابا جان آگئے آپ نے فرما تو فرما اوہ فرما اوہ جس کو جناب والا پیلنس پیلنس لولا چھوڑ گئے فرما اوہ جس کو کھافرہ چھوڑ گئے میں مسلمان ہو چکی فرما دی کو کون آیا کلمہ پڑھا فرما رسول اللہ فرما حضور اس جگہ موجود فرما حضور اس جگہ بھی موجود حضرت سیدنا ابو حریرہ آپ والدہ ماجدہ حضور علیہ اسلام کو گالم گلوج کر دی حضور علیہ اسلام اس نے کلمہ کو نہ پڑھا جس وقت اس نے حضور علیہ اسلام اسلام کو اس نے گالم گلوج کی تھا حضور علیہ اسلام باہرگاہ صحابی رسول حاضر حضور حضور میں اجازت دیو میں اپنی ماں کو مار چھوڑا یوہ تُس جناب میرے حالات دوتے رحم فرماؤ آپ فرمایا خیر کوئی گل گالیاں تیکھو کٹ دی دوسری مرتبہ اس نے پھر گالیاں دیتی حضور علیہ اسلام نے پھر در گزر فرمایا تیسری مرتبہ عاشق کل نمہ جملہ آیا اس نے کہا حضور میری امہ تو گالیاں میرے پاک محبوب نے فرمایا ایک گال ہو یہ کہ حدایت دی دعا کیا رحمت للعالمین کو رحمت دی طلب کر میرے محبوب نے دعا دو وست ہاتھ اٹھائے حضرت سید ابو حریرہ دوڑے فرمایا میں پہنچ دا دیکھا رسول اللہ دی دعا پہلے پہنچ دی کہ میں گھر پہلے پہنچ حضرت سید ابو حریرہ جس وقت آپ نے گھر دروازے پہنچ دیکھ ان کے مان دے رکسار تو پانی گردہ پیئے بازو تو پانی گردہ پیئے فرمایا اممہ بازو کیسا فرمایا دعامہ بھی کروانے پچھدائے مسلمان کیسا توجہ ہے شالہ کی سیدہ سائی شالہ کی سیدہ سائی سائی شالہ کی سیدہ سائی بکری گئی اپنے اجڑ تو بچھڑی اور جس وقت اپنے اجڑ تو بچھڑی دور چلی گئی جگہ تھے فس گئی چکڑ دے اندر جس وقت چکڑ دے اندر فس ہی نا اس کو کھاون واس آ گیا بھیڑیا بھیڑیا جو آیا اس نے سامنے تو وار کی تھا اور سامنے تو وار کرن لگا بھیڑیا 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 رو اس اگر میں روندہ پہاں جو فس گیا تو کیوں ہس دی پہ ہی فس تو ہی گئی توجہ ہے تو اڈی اس اگر کہ فس تو ہی گئی تو فس میں بھی گئی اور اسے کہ میں ہس دی اس گل تو ہاں کہ میرا تسائی ہے اور اسے کہ تو روندہ اس وجہ توں کہ تک بچا ونا کسی کوئی نہیں آمنا فرمایا میرا مالک گھر ویسی گل سی میں نظر نہ آس دمی کو لب سے فرما میں بچ ویس میں کیا کر ویس میں میں بچو ایسا انشاءاللہ کسی دستان نہیں اور انشاءاللہ بندے کو امید ہوئے اور رحمت کرے اور کرم کرے اور بخت پر اللہ تبارک وطالہ ساڑھے حالات کرم فرما ایک موقع تے میرے پاک محبوب علیہ صلی اللہ وآس سفر پر فرمانے سفر فرمانے فرمانے حضور حضور علیہ صلی اللہ وآس نے حدود تبار آپ نے روک لیتا ہے تمام لوگوں کو حضور علیہ صلی اللہ وآس نے روک لیتا ہے فرمایا حدود اچھ باد اچھ پر سوں پہلے قصر نماز پر سوں توجہ ہے میری طرف مدینہ نال آگئی توڑ جا کے پوری پڑ گند توجہ ہے پر میرے پاک محبوب علیہ صلی اللہ صاحب شریعت ہیں آپ نے روک لیتا ہے آپ رکھ کیے آپ نے نماز پڑھاونہ شروع کر دیتی نماز پڑھاونہ تو بات آپ نے پہلی رقعت تیس آیات مطابق تیس آیات دی مدار تک آپ نے پہلی رقعت مبارک لمبی فرمائی دوسری آپ نے مختصر فرمائی اور حضور علیہ صلی اللہ وآلہ نے جس وقت سلام پھیر رہنا آپ نے مڑ کے دیتا آپ نے فرمایا اس نماز جن اندر علی کے توجہ ہے سائیں جس وقت سائیں کامل امن اور سائیں مشکل کشا امن اور سائیں لجپال امن تو اس طرح ہند اندر فرمایا حضور میں نماز اندر حاضر آئے آپ فرمایا پہلی رکاتج کی تھی توجہ ہے اسے کہہ سائیں میں پہلی رکاتج وضو کو نہیں میں وضو وست حاضر کی توجہ ہے اور میں کو وضو کر دیا دو شخص مل ایک شخص میں کو وضو کرا دوسرے شخص میں کو وضو پانی سکاؤن وست کپڑا عطا کی تھی فرمایا صحیح میں وہ وضو کر کے میں نماز نرزل کی توجہ ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا نماز میں تیرے وست لمبی کی تھی فرمایا جس وقت تو نماز چھوڑی میرا خیال علی تیرے طرف ای او دو فرشتین ایک دنہ جبری لئی دوسرے دنہ میکائی لئی فرمایا انسانی شکل دن دن در ایک وضو کرام ونہ دوسرا تیرا وضو دا پانی سکاؤں ونہ فرمایا ہو علی دی نماز تیرے دو رکھتی ہوگی اور اس دن نماز بھی قضا نہ ہون دیون اس دنہ محمد مصطفی جس وقت بندے دے سانی لجپال انت اس طرح لجپالی فرمایا کر دیں اس طرح کرم فرمایا کر دیں اور اس طرح مہربانی فرمایا کر دیں اللہ تبارک وطاللہ توڑی حالات تیرے مقرم فرمائے مزید عزت مزید بھی خطاب کیتا جا سکتا ہے اللہ تبارک وطاللہ توڑی حالات معاملات تیرے مقرم فرمائے میں ملکل اپنے وعدے دے مطابق میرا صرف حکمیٹ رہ گیا یارہ میں چھوٹی میں یارہ وجہ تک ختم ہوگئی نہیں چاہیے صرف حکمیٹ رہ گیا اور حکمیٹ صرف اتنی نصیحت کہ حضور علیہ صلی اللہ وآسلام نل بے پنہ محبت کرنے حضور علیہ اصلاة واسلام دی محبت علاوہ سب دھندے جوٹ اگر ایک دھندہ تیرے پاک محبوب دی محبت دھندہ سچے بس اور رحمہ تیرے حضور دی حضرت بابا فرید دین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ دیکھو حضرت خواجہ نظام دین محبوب اولیاء پڑھن آئے ٹھاکے آسمان دی طرف روشن کر حضرت بابا فرید دین کتاب چاہن دے پہن اور شاگر دن نظام دین محبوب اولیاء دلی دا تاج ور اچھا ایمی کتاب چاہینا تی آپ جوانا عدب عداب آپ دے پورے نحن آپ دے عدب عداب پورے نحن آپ دے عدب عداب پورے نحن حد آپ جوانا جو ایمی کتاب جو آپ نے چاہینا تے کتاب دے لفظ دھندلا تے آپ زور لائی پڑھن تے جناب حضرت سیدنا نظام دین محبوب اولیاء جلد کی تی آپ فرمایا حضور بابا فرید صاحب کو اسے کہ حضور گال لے ایک کتاب ذرا پرانی اس تو لفظ دنی لفظ بیان تو اڑے بھائی انہیں دے کل نوی کتاب میں او کل مانگ سا سا اس تو سب اکبر گن سا آپ نے کتاب ٹھپی چاہ کتاب ٹھپ کے آپ نے رکھ چھوڑی آپ فرمایا چل اٹھ جا نس اٹھ اور نس اٹھ کے چلے گئے آپ دائے حالت ہوگئے میرا پیر میرے نل نراز ہوگئے اور میرا مرشد میرے نل نراز ہوگئے میں چھلانگ لاما اور میں آپ کو مار دیماؤں دریا بہاندہ پر اجود دن دیماؤں بڑے خیال آئے حضرت بابا فرید صاحب مرید اور دوست آپ آئے انہا گلے بے بادشاہ بڑے لج پال آ تو تی میں انہیں دے قدمت سر رکھ انہوں کو معافی مگنے آپ مہربانی فرما سن اور معاف کر دی سن جس وقت گئر نہ حضرت صاحب آپ نے حضرت نظام الدین نے آپ دے قدمت سر رکھ فرما حضور میں معافی چاہنا میرے کل بیاد بھی ہوگی آپ فرما تیر کل بیاد بھی نہیں ہوگی غیر پروری ہوگی توجہ نہیں ہے تاڑی تیر کل بیاد بھی نہیں ہوگی تیر کل غیر پروری ہوگی یہ فرما حضور کس طرح غیر پروری فرما پڑھے ساڑھے کول ہم ساڑھا اور جناب والا تعریف کی فلان خازے دیا کتاب باندھا فرمایا انہا دی تعریف نہیں جس وقت دل تیری تیت تعریف بھی سے دیا بس جس تم کلمہ حضور پڑھے ساری انگل نہ خرق سمجھے ہو کہ دل ہک بس جس تم دے دیتے بس دے دیتے ہم رون کے ہستی کا سامان لٹا بیٹھے جان نہ تیری آنکھوں پر ایمان لٹا بیٹھے پہلے تو زمانے کی ہر چیز تصدق کی جب کچھ نہ رہا باقی ایمان لٹا بیٹھے دل یہ ملے رہی کوش نہیں ہوئی کوش نہیں آئی کوش نہیں فرمایے جلے دل لئی اور دل سب تکیمتی ہے انسان دا ہیک سیکنڈ بست بند ہو گئے انسان دا سانس بند انسان مر گئے فرمایے دل ہک اور جس وقت فرید کو دیتا ہے تو یا 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 دی بارے نہ سوچ صرف فرید بارے سوچ بس چاہی دل دیتا کہ حضور دی بار گا بس اسے دہون زبان اللہ نے ہک دیتی اور اس ہک زبان دی محتاج اور صرف اللہ اور رسول دن بس اکی او ہک سکو اس ہک دی دم دم سک جڑا ہک کود نی کر جانے او کافر تے مشرک بس تعریف کرنی زبان ہک تو او ہک دا ذکر تی سی جڑا انہ تو اے اپنا تسا وطیرہ بنا اللہ تعالی تو حالات تے کرنی فرمائے کیا فرق داغ گل میں جس گل میں بھو نہ ہو کس کام کام دل آقا جس دل میں تو نہ وما علیہ اللہ اے جی کاری صاحب انہ میں اگر بھی حکم کیتے ساڑھا مدرسہ ہے شہر دے بچے تودہ حق بندا تسا بچے تعالی بل تسا ضرور داخل کرو میں جمعہ تے ویگل کیتی کہ ممبر محراب اور مسلح جس وقت تک عزدی حکومت ہے اس وقت تک اسلام دے اندر فتوحات بھی ہیں اسلام کو الہ نے وقار بھی عطا کی تو ہے اور اسلام دے اندر لوگ سائنس دان بھی ہیں دیکھے جی جس دن اسا انگریز دل آکھے لاکھے ممبر چھوڑا مسید چھوڑی مولوی چھوڑا اس دن دے اس زمان دے اندر خوارا اور خوارا خوارا اس وقت عالم بناؤ حافظ بناؤ اپنے بچے تاکہ توڑی حالات معاملات رحم و قرم ہوئے اور توڑی بخش سامان ہوئے ممار مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امت وہ ہمارے نبی ہم ان کے امت 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 تیری قسم پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام سلام یا الہی صدق آئے آلی رسول ارلی سلام اجزانا اللہ کبور لکھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ حمد کسیر کسیرا فجآ محمد سراج منید فسلو الیه کسیرا کسیرا ربنا عاتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتي حسنتا وَكِنَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمْ مَحْدِنَا فِي مَنْ حَدَيْتِ وَعَافِنَا فِي مَنْ آفَيْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكِ لَنَا فِي مَا آتَيْتِ وَكِنَا شَرْدِ مَا قَدَيْتِ إِنَّ قَتَقْدِ وَلَا يَكْدِي إِلَيْكِ یا الہ العالمین واسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک اس محفل کو اپنی باہرگاہ دے ندر قبول و منجول فرما میرے مالک اس دیرے دو تے برکت فرما میرے مالک تمام دے حالات دو تے رحم و قرم فرما پریشانیہ مصیبتہ دور فرما میرے مالک تمام حاضرین مجلس دی اے حاضری اپنی باہرگاہ دے ندر قبول و منجول فرما مرمالک تمام دی حالات دی تیرہ مقرم فرما تمام دین عورتہ کو مرمالک عزت اور سلام دی عطا فرما مرمالک تمام نوجوانہ کو میرمالک حضرت حسن این کریم این بست کیں مرمالک تمام دین جوانی سلامت فرما میرمالک ساتھ کو آپ تو بڑھنے عدب کرن دی توفیق اطاف فرما مولا سائی ساتھ کو آپ تو چھوٹا دینر شفقت کرن دی توفیق اطاف فرما میرے مالک اسی طرح تیرے پاک محبوب علیہ السلام دی محافظ سجام و دی توفیق اطاف فرما میرے مالک ساڑھے حالات معاملات دو تیرے مقرم فرما ساڑھ دین دنیا بہتر فرما اللہم سلی وسلم دائمن عدد ما فی علم اللہ سلاتا دائمتم بدوام ملک اللہ قریمہ ببکشائے برحالما قہستم اسیر کمند حوا ندارم غیرستو فریاضی تو یاسیا خطارا بکش بس الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی ما کنم ساتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منودست دامان آل رسول حسبن اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النسیر اجمعین برحمتکا یا احمد رحمین موالا و نعم موسیقی